اعوذ باللہ سمیع العالی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رائٹس ان لیابلٹیز آف سیلر اینڈ بائر آف امبل پروپرٹی پہ بات کرتے بات جاروکی تھی کہ بایا کے لیے سیلر جو ہے اس کے پاس کیا ریمڈی ہے کہ وہ غیر ادا شدہ رقم کی بابت چونکہ سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن کے بعد میں پینڈنگ رہ گئی ہے تو اس حوالے سے بات جا ٹھہری تھی سیکشن فیف سب سیکشن فور کلاس بی پہ کہ اگر رقم جو کنسیڈیشن ہے اس مبل پروپرٹی کی وہ سیلر کو مکمل دور پر ادا نہیں کی گئی ہے چونکہ خواہ پروپرٹی کی سیل ڈیڈ اگزیکیوٹ ہو گئی ہے لیکن مکمل طور پر کنسیڈریشن ادا نہیں ہوئی ہے تو سیلر اس صورت میں جائداد کے اوپر ایک بار اور ایک استحقاق رکھتا ہے اور سیلر کا یہ استحقاق اور یہ بار جو ہے چارج ہوئے یہ تب ہی ختم ہوگا جب سیلر کو رقم کی مکمل ادایگی کر دی جائے گی اس حوالے سے اگر ہم بیسیک لا پڑھنا چاہیں تو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی سکس پی سی پیج ٹو زیرہ فور نائنٹین ایٹی فور پاک ایل ڈی سپریم کورٹ ازاد جمہ انڈ کشمیر پیج سکسٹی تری ہے اور آل انڈیا ریپورٹر انیس سو بیس مدرہ سائی کورٹ پیج وان سکسٹی فور وہ اس بات کی انٹرپٹیشن دیتا ہے کہ غیر ادا شدہ کنسیڈریشن کی صورت میں سیلر کو جو سب سے اہم اور سب سے بڑی جو ریمڈی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جائداد کے اوپر اپنے استحکام کو اور اپنے رائٹس کو اور اپنے چارچ کو اپنے بارگ کو قائم رکھتا ہے جس طرح سے پہلے اس کا استحکاق تھا اسی طرح بھی اس کا استحکاق ختم نہیں ہوا ہے اور رقم کنسیڈریشن جو بقایا رہ گئی ہے باہر کے زمیں جب وہ ادا ہو جائے گی دین سائلر کا جو بار ہے وہ ختم ہوگا اور تبیہی قانونی طور پر سیکشن فیفٹی فور سیکشن فیفٹی فائیو سب سیکشن فور کلاس بھی کہتی ہے کہ بکمل طور پر مشتری جو ہے آفٹر پیمٹ آف دا فل کنسیڈریشن وہ اس پروپرٹی کی بابت جو اپنے رائٹس ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور یاد رکھے گا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو ایسے معاملے میں ادم ادائیگی کی صورت میں سیلر کمپیٹنٹ کوٹ آف سیول جوریسٹکشن جو عدالت دیوانی ہے اس میں ریکاوری سوٹ فائل کر کے رقم کی وصولی کر سکتا ہے اب بات یہ ہے اس حوالے سے بیسک کلاڈ ڈسکس کیا گیا تھا آن انڈیا ریپورٹر انیس سو پینتالیس مدرہ سائی کوٹ پیج فور زیرو سیون میں کہ اگر بی کی تکمیل بزریہ ڈیڈ مکمل ہو چکی ہو اور جو ذرہ بدل ہے یا ذرہ بدل مکمل طور پر یا اس ذرہ بدل کا کچھ حصہ ادا کیا جانا باقی ہے تو پھر سیکشن فیفٹی فائیف سب سیکشن فور کلاس بی جو ہے وہ سیلر کو یہ رائٹ دے دیتی ہے کہ غیر ادا شدہ کنسیڈریشن کی بنا پر اس پروپرٹی پر وہ بار قائم کر لیں استحقاق اپنا برقرار رکھیں صرف یہ بات کہ باہر نے غیر ادا شدہ کنسیڈریشن کی پیمٹ کے لیے ایک پرو نوٹ یا ایک پریمیسٹری نوٹ یا ایک چیک تحریر کر دیا تھا اب جائداد پر بایا کے حق کے بار کے استحقاق کو ختم نہیں کرتا جب وہ چیک کیش ہو جائے گا وہ پریمیسٹری نوٹ کیش ہو جائے گا جب وہ پرو نوٹ کا پیسہ اس کو مل جائے گا دین چارج ختم ہوگا دین اس کا استحقاق سیلر کا ختم ہوگا اس وقت تک وہ بار موجود رہے گا اب ایموبل پروپرٹی پر کوئی بھی جو چیک ہے پوسٹ ایٹڈ بھی اس نے دے دیا پریمیسٹری نوٹ دے دیا یا پرو نوٹ دے دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا بار ختم نہیں ہوتا خواہ سیلر نے اس پرو نوٹ پہ اس پریمیسٹری نوٹ پہ یا اس چیک پہ اگر ڈگری بھی آصل کر لیا آرڈر تھرٹی سیون سی پی سی انی سو آٹھ کے تحت نیگوشیابل انسٹرومنٹ پہ تو اس سسلے میں اگر اس نے ڈگری بھی آصل کر رہی ہے تو جب تک اس کو رقم وصول نہیں ہو جاتی رقم وصول نہ ہونے تک اس کا بار جو ہے سیلر کا اس پروپرٹی کے اوپر برقرار رہے گا اور اس حوالے سے آپ ایک بڑی ٹیکنیکیلٹیز ہیں جو کہ یہ ہے کہ اگر سیل ڈیڈ کے اندر یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ اگر پروپرٹی سے زائد آمدنی حاصل ہو تو زائد رقم ادا کی جائے گی اور اگر یہ اضافی رقم کنسیڈریشن کا حصہ باور ہوگی اور اس کی عدم موجودگی میں بایا کا جائدات پر باہر قائم ہو جائے گا اگر اس طرح کی کنڈیشن رکھی جاتی ہے چونکہ نان پیمٹ تو موجود ہے پروپرٹ فرض کرے وہاں پہ کاش تھی فصل تھی وہاں سے پیمٹ آنی تھی لیکن سیل ڈیٹ جو ہے وہ اگزیکیوٹ کروا دی گئی ہے ایسی صورت میں جب رقم کی نان پیمٹ کی صورت میں کنسیڈریشن کی نان پیمٹ ہے بایا کا بار قائم ہو جائے تو وہ جب چاہے جس طرح چاہے سیول کورٹ کے ذریعے ریکاوری سوٹ کر کے باہر سے رقم کی وصولی کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اگر باہر رقم کی ادائیگی سے انکار کرے یا مکرنے کی کوشش کرے تو وہ بزریعہ کورٹ رقم کی وصولیہ بھی کروا سکتا ہے اور ریکاوری اس کا حق ہے جو اس کو ملے گی اس فقط تک اس عدالت اس کو لے کے دے گی ادروائس اس کی سیلر کا جو چارج ہے جو بار ہے جو اشتحقاق ہے اس پراپورٹی پہ وہ برقرار رہے گا اس بات کو آل انڈیا ریپورٹر انیس سو باون کلکتہ آئی کورٹ پیش نائنٹی سری میں ڈسکس کیا گیا تھا اور اس حوالے سے انیس سو تیرہ پنجاب ریوینیو پیش تھرٹی نائن آل انڈیا ریپورٹر انیس سو اٹھارہ مدرہ سائی کورٹ پیش ایٹی ٹور میں آل انڈیا ریپورٹر انیس سو باون کلکتہ آئی کورٹ پیش ٹو سیون فائش میں بھی اسی معاملے کو بڑے اچھی انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا اب صاحب ایک سیلر جب ٹرانسور اوف پروپورٹی ایکٹھ ایٹین ایٹی ٹور کے تحت کسی پروپورٹی پر کوئی چارج حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کو وہ انپیٹ سیلر ہے یہ مبل پروپورٹی کا پروپورٹی دے دی پیسہ نہیں لبا پارشلی کچھ رہتا ہے یا سار بازوں صورتوں میں سارا ہی رہتا ہے چیک دے کے پریجسٹری کروائی ہوئی تو ایسی جائدات کے اوپر ایسی جو چارج ہے وہ وصولی ادائیگی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر سرٹی فور رول ففٹین مجموعہ عذابتہ دیوانی انیس سو آٹھ وہ بھی اپلائے ہوتا ہے اور یہ جو چارج یا بار اسی پروپورٹی کے اوپر آ جاتا ہے اگر ہم اس کی لیگل نیچر کو دیکھیں تو وہ چارج اس طرح کا ہے جس طرح سے ایک سیمپل مارٹ گیج ہے اس طرح کے ایک یعنی جیسے زمین سیل ڈیڑ تو انہوں نے کر لی پیسہ ابھی باقی ہے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی سیمپل مارٹ گیج ہے جیسے زمین گینے پڑی ہوئی ہے اگرچہ یہ بات تو درست ہے کہ جب کسی پروپورٹی پر کنسیٹریشن کی عدم ادائیگی پر بار قائم ہو جائے تو پروپورٹی میں سے کوئی مفاد جو سیلر کے حق میں منتقل نہیں ہوتا لیکن قانون کی روح سے اس کے حق میں چونکہ وہ انپیڈ سیلر ہے ایک رائٹ ایک چارج ایک بار تو موجود ہے اور بار کا حامل وہ سیلر جو ہے رقم کی وصولیابی کا تو حق دار ہے اور رقم کی وصولیابی کے لیے قانون کا سہارا لینے کا تو وہ روادار ہے یا نہیں ہے قانون اسی بات کا تقاضی کرتا ہے اسی طرح ایک سیمپل مارٹ گیج کی طرح وہ پروپورٹی جو ہے وہ ریکاوری کے لیے اٹیش بھی کی جا سکتی ہے اور اس سسلم ایک پریلیمنری ڈگری برائی فروخت جائدات بھی عدالت صادر کر سکتی ہے اسی پروپورٹی کی فروخت کی کے حوالے سے تاکہ انپیڈ سیلر کو ریمیڈی جو ہے وہ پروائیڈ کی جا سکے اور سیکشن فیفٹی فور سب سیکشن فور اگر سیکشن فیفٹی فائیو سب سیکشن فور جو ہے پچپن فور بی جو ہے وہ اس طرح سے چارج کرتی ہے جس طرح سے ایک سیمپل مارٹ گیج ہوتی ہے اور اسی طرح ہی اس کی ریمیڈی بھی اویل کر سکتا ہے جس طرح سے ایک جو مارٹ گیجی ہے وہ ریکاوری کے لیے باقاعدہ طور پر کوٹ میں آتا ہے اور اپنی ریکاوری فائل کر سکتا ہے اور یہ جو ریکاوری ہے یہ اس کا رائٹ ہے اور یہ اس کو ملنی چاہیے اور یہ پیمٹ جو سیل کنسیٹریشن ہے وہ انپیڈ سیلر کا بنیادی یا کہہ جو ابتدائی ڈیگری اس خواہ فروخت کر کے پروپرٹی کو دیا جائے وہ لاس میں اس کو ملنی چاہیے اس حوالے سے دو ہزار وائیل آر پیج ٹو فائیو زیرو ایٹ جو ہے یہ ہمیں اس بات کی انٹرپیٹیشن دیتی ہے تو اس طرح سے انپیڈ سیلر اور فرمبل پروپرٹیجر کے پاس سب سے بڑی جو ریمٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جائدات کے اوپر چارج کریئٹ اس کا استحقاق بن جاتا ہے اور وہ اسی صورت میں چارج ختم ہوگا بار ختم ہوگا جب وہ ٹوٹلی اس کی رقم ادا ہو جائے گی اور قانونن وہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کو دیا جائے اور اس معاملے میں جو سیول کورٹ ہے وہ ریکاوری کروا کے انپیڈ سیلر فرمبل پروپرٹی کی ریمڈی کو ریڈریس کرے گی تو دوستو یہ ایک اہم ٹیکنیکل ایشو تھا جو کہ ابھی پینڈنگ میں چلا آ رہا تھا سیکشن فیفٹی فائیف ٹرانسفر اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو کے پرسپیکٹیف میں تو ٹوپک تھوڑا سا لمبا ہو جانے کا خدشے کے پیشے نظر میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ اس پہ دوبارہ ہم مل بیٹھتے ہیں اور دوبارہ اس پہ گاب شپ لگا لیتے ہیں لہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا دوبارہ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ڈیفرنٹ آسپیکٹس اف ٹرانسفر اف موبل پروپرٹی کے جو پاکستانی لیگل فریم ورک ہے اس میں جو لیگل ایشوز ہیں جو رسٹک ٹیکنیکلٹیز ہیں مختلف سوٹس کے میں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے اور کب شپ میں ہی صد ڈالیے گا مختلف پری پوزیشنز کو ضرور واتس ایپ پہ شیئر کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ